بیٹے تمہارے دو ہزار بائیس میں یہ ہونے والا ہے دو ہزار چوبیس میں تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا دو ہزار چوبیس میں تمہاری شادی ہو جائی ہے دو ہزار اٹھائیس میں تمہارے بچے ہو جائیں ہیں اللہ کا سب سے زیادہ جو قانون سخت ہے وہ صرف ایک معامل ہے کہ تم شرک مت کرو آپ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور پر اپنا کندر دیکھیں گے یا اپنا جسم دیکھیں گے یہ سوچتے ہوئے کہ کسی پر اپنے ڈیپینڈنسی ظاہر کریں گے کسی پر اپنا رجحان ظاہر کریں گے مفتی ارباب شمسی کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے افیشل چینل مفتی ارباب کو سبسکرائب کریں اللہ سبحانہ وتعالی نے شریعت کو ہمارے لیے بیان فرما دیئے گا اچھا ایک بات جو بہت بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی مسلمان یہ سوچتا ہے کہ مجھے دیندار بننا ہے اور مجھے شریعت پر چلنا ہے اور مجھے اپنی زندگی کو اندھا کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزارنا ہے تو اب تم میری بس ساری آزانی ختم اب تم مجھے بس بہت زیادہ میری پریشانی کا سبب ہو جائے گا میں آگر آپ عام سہنگی بنا ہوا ہے کہ کسی سے سنگا جائے کہ بھئی شریعت پر عمل کرنا کیا ہے بھئی شریعت پر عمل کرنے زیادہ ہمیں بہت کچھ ہونا پڑے گا ہے آگر ہم شریعت پر عمل کرنے والے بن جائے اللہ تعالی نے شریعت میں ہر چیز واضح فرما دی ہے ہمارے لئے اللہ نے سہولتیں بھی دی ہیں ہمارے لئے اللہ نے فسلیٹی بھی دی ہیں ہمارے لئے اللہ تعالی نے یہ بھی کہا ہے کہ بس یہ میری حد ہے اس حد سے مارک نہ گزرنا تو یہی وہ آیت ہے کہ اللہ نے شریعت بیان کر دی اللہ نے تمہارے لئے باونڈری بنا دی کرکٹ کے میدان میں باونڈری ہوتی ہے کوئی آدمی باونڈری کے باہر گیم کھیلے گا تو وہ تھوڑے دمان جائے گیم ہو رہا ہے بلکہ اسے اس باونڈری کے اندر ہی کھیلنا ہے تو یہ سمجھجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے شریعت متحرہ جب پیدا فرمائی تو اس کے سہولتیں بھی دیں آسانیہ بھی دیں اور اللہ کے کچھ جگہ قانون سخت بھی ہیں اللہ کا سب سے زیادہ جو قانون سخت ہے وہ صرف ایک معاملین ہے کہ تم شرک مت کرو یعنی یہ مت مانو کہ میرے علاوہ کوئی اور زیادہ جو تمہیں پال سکتی ہے یا میرا علاوہ کوئی اور زیادہ جو تمہارا راستہ بدل سکتی ہے آج کل ایک بہت بڑی مماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم جادو بننے والوں پر کائنوں پر اور اسی طریقے سے ہم وہ اپنی ہاتھ دکھانے والے لوگوں پر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا ہے جو چہرہ پڑھ لیتا ہے کوئی آدمی ایسا ہے جو ماتھی کی لائنیں پڑھتا ہے کوئی پیروں کی لائن دیکھتا ہے اترہ اترہ کے علم جو ہے یہ بہت مشہور ہو تو اللہ تعالی کیاں سب سے بڑا کرائم کیا ہے کہ بھائی یہ پنڈیت جی یہ ہاتھ دیکھنے والے مولوی کوئی نہیں ہو چاہے پنڈیت ہو چاہے مولوی ہو چاہے کوئی اسی بھی مذہب کا کوئی آدمی ہو وہ یہ دعویٰ کرنے والا ہو کہ بیٹے تمہارے دو ہزار بائیس میں یہ ہونے والا ہے دو ہزار چوبیس میں تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا دو ہزار چوبیس میں تمہاری شادی ہو جائی ہے دو ہزار اٹھائیس میں تمہارے بچے ہو جائیں گے اور دو ہزار تیس میں تمہارے ایک بچے ہو جائے گے کوئی ایسا شخص اس زمین میں نہیں ہے جو خیر کی بات کو جانتا ہے جو شخصی دعویٰ کرتا ہے کہ تمہارے ساتھ اس وقت یہ ہوگا اس وقت یہ ہوگا وہ کاہین ہے اور اللہ تعالی نے ہر گناہ معاف کر دیا ہے اللہ تعالی کو ہر چیز معاف ہے اللہ تعالی نے ہر چیز معاف کر رکھی لیکن اگر کوئی شخص ان کہینوں کی کہیں بھی بات پر عمل کرے گا اور یہ ذہن میں بٹھا لے گا کہ اچھا بھائی یہ بات تو بڑی وزب کی گئی اور بغیرہ فیس لیتے ہیں بڑی موٹی موٹی کہ بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو کیا کرنا ہے اسی طریقے سے مسلمان کی بات کرنا ہوں مسلمان بہت سارے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے نقش تر تر یہ بتاتا ہے کہ آپ جو ہیں غصہ بہت ہے آپ کے اس میں آپ یہ والا موٹی پہنی ہیں بہت سارے مسلمان بھی اس بیراد کے اندر اور اس نحوسک کے اندر گرفتار ہوئے ہیں بھائی یہ بات سمجھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ تقدیر کسی کے کندر میں نہیں ہے آپ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور پر اپنا کندر دیکھیں گے یا اپنا جسم دیکھیں گے یا سوچتے ہوئے کہ کسی پر اپنے ڈیپینڈینسی ظاہر کریں گے کسی پر اپنا رجحان ظاہر کریں گے تو یہ سمجھ لیے کہ آپ بہت ہی بڑا گناہ کرنے والے ہیں آپ بہت ہی بڑی بیوگو ہی کرنے والے ہیں کیونکہ اللہ کو شرک کے علاوہ سب کچھ برداشت ہے لیکن شرک کرتے ہی ایمان سے خارج ایمان سے فوراً آؤٹ شرک کی معافی نہیں ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریف پھیرانا معافی نہیں ہے